بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کل کے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سوشل کنٹریکٹ تھیری کیا ہے اور اس کے تین جو کنٹریکچلسٹس ہیں ان کی بیسک ازمشنز کیا ہے آج کا یہ لیکچر ایک بڑا شوٹ سا لیکچر ہوگا جس کے اندر ہم کمپیریزن دیکھیں گے کہ یہ تینر فلوسفرز ہیں ان کی جو سوشل کنٹریکٹ تھیریز ہیں ان کی کمپیریزن پر لب اس میں کیا چیزیں کامن ہیں اور کیا ان کے ڈیفرنسز تھے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاپس سب سے پہلے آیا تھا اس کے بعد لاک آیا اور روسو آیا اور تینوں کا ایرہ ڈیفرنٹ تھا ان کے جو ایرہ ہیں ان کی پریویلنگ کنٹریکچنز ڈیفرنٹ تھیں تو تینوں نے یہ کہا کہ سٹریٹ بلکل ایک کنٹریکٹ کے ذریعے سامنے آئی ہے لیکن جو ان کی ایزمچنز تھیں وہ ڈیفرنٹ تھیں اور سٹریٹ کا جو اینڈ ہے وہ تینوں کا نزدیک سیم تھا کہ وہ کس لیے سامنے آئی تھی وہ لوگوں کی لائفز کو جو تھریٹ سے ان کو ختم کرنے کے لئے لائف اور پرپرٹی کو سکیور کرنے کے لئے بنائی گئی تھی روسو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روسوز وائس ایز وائس اف لاک مطلب اس کی کچھ چیزیں اس نے لائف سے لئے ہیں کچھ اس نے لائک سے لئے ہیں جہاں تک ان کے بیسک ورکس کی بات ہے تو لائفز لیوائتن کی وجہ سے مشہور ہے لائک کی جو مشہور رائٹنگ ہیں وہ تو ٹو ٹریٹیز آن دا گورنمنٹ آن سیول گورنمنٹ ایک الگ اس کی ٹریٹائز ہے اور دا ریزنیبلنیس آف خریسچینیٹی اور اگر ہم روسو کی بات کریں تو دا ایمائل اور دا سوشل کنٹریکٹ اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائیتن اور سوشل کنٹریکٹ یہ دو بکس کے بارے میں ایک سر پوچھا جاتا ہے کہ ان کے رائٹرز کون ہیں تو یاد رکھے گیا سوشل کنٹریکٹ تھیرست یہ تینوں ہیں سوشل کنٹریکٹ بک کا رائٹر کو انہیں وروس ہوئے پھر ان کی پوائنٹ سیم تھے مطلب ایک جیسی چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا لیکن ڈیفرنٹ اینگلز سے ڈسکس کیا اب ہم ان کو دیکھتے ہیں سر سے پہلے سٹیٹ آف نیچر کی بات کی تھی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹیٹ آف نیچر کیا ہوتی ہے سٹیٹ بننے سے پہلے کی جو کنڈیشن تھی وہ سٹیٹ آف نیچر ہے تو ہوپس کہتا ہے سٹیٹ آف نیچر میں جو ہیومن نیچر ہے بیسیکلی وہ کیا ہے وہ اگویسٹک ہے وہ مووڈ بائی فیر ہے پار اینڈ گلوری مطلب وہ ریالیسٹک ٹائپ کی اس کی منٹیلٹی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ سٹیٹ آف نیچر مطلب جب سٹیٹ نہیں تھی نیچرل کنڈیشن میں لوگ رہ رہے تھے کیونکہ انسان سیلفش ہے اگویسٹک ہے تو وہ ٹائم تھا وار آف آل اگینسٹ آل یہ بھی یاد رکھے گا یہ کس کا کس کے ورڈز ہیں یہ ہوپس کی ورڈز ہیں یہ کس نے کہا تھا وار آف آل اگینسٹ آل یہ ہوپس نے کہا تھا اور لائف جو ہے یہ شاٹ ہوتی تھی کیونکہ لوگوں میں کمپیٹیشن چل رہا تھا پھر لوگ لوگ نے کہا کہ جو سٹیٹ آف نیچر جو ہے یہ گوڈ ویل کا عیرہ تھا لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے لائف کی پریزرویشن تھی اور وہ پیس فول ایرا تھا وار نہیں تھی مطلب یہ ٹوٹلی آپوزٹ کیا ہے ہوپس کے اور جو ہیومن نیچر ہے یہ کوپریٹیو ہے کنفلکٹیو نہیں ہے بس وہاں پر ایشو یہ پیدا ہوا ہے کہ لائز کی انٹرپریٹیشن نہیں تھی وہ جو لائز تھے وہ لوگوں کے مائن میں تو تھے لیکن کوئی ایسی آثورٹی نہیں تھی جو لوگوں کو بتاتی جو ان لائز کو فکس کرتی جو ان لائز کو ایڈجوڈیکیٹ کرتی جو ان کو ایمپلیمنٹ کرتی تو یہ ایک آثورٹی ایک کنٹرول مطلب گورنمنٹ اور سٹیٹ کی ڈیفیشنسی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کے مائنڈ کے اوپر فیرس تھے روسو وہ یہ کہتا ہے کہ سٹیٹ آف نیچر میں جو لوگ تھے وہ ایکول تھے سیلف سفیشن تھے کنٹینٹیٹ تھے البتہ پھر جب اوریجن آف پاپرٹی ہوا تو اس سے ان ایکولیٹی نے جنم لیا اور لوگوں کو سٹیٹ کی نیچرسٹی فیل ہوئی کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سیولیزیشن کرپٹڈ ڈا مین کہ سوسائیٹی بلکل ٹھیک چل رہی تھی لیکن رائز آف سیولیزیشن سے لوگوں میں کمپٹیشن پیدا ہوا کلاسز سامنے آئیں تو جب یہ سیولیزیشن ڈیویلپ ہوئی تو جو سٹیٹ آف نیچر ہے یہ پیس سے اب کنورٹ ہو گئی بار میں کیونکہ پاپلیشن بھی بڑھ گئی تھی اور پراویویٹ پراپرٹی کے کنسپٹ کی وجہ سے لوگوں میں کمپٹیشن پیدا ہو گیا تھا پھر لاز آف نیچر کے بارے میں اس کی ریزن کیا مطلب کس بیس اس کی بیس کیا تھی اس کے بارے میں ہوپس یہ کہتا ہے کہ یہ سب اکل کی بنیاد پہ تھا پھر لگ یہ سمجھتے تھے کہ دوسروں کی زندگی کا تحفظ ہونا چاہیے کیونکہ میری زندگی کا بھی تحفظ ہونا چاہیے اگر میں دوسروں سے مال نہیں چھنوں گا تو میرا مال کوئی نہیں چھنے گا اگر میں دوسروں کو اس کی لائف سے ڈپرائیو نہیں کروں گا تو کوئی مجھے میری لائف سے ڈپرائیو نہیں کرے گا تو یہ اکل کی بنیاد پر تھا ریسن کی بنیاد پر لاو آف نیچر بیس کر رہا تھا لاک جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو لاو آف نیچر ہے اس کی بیسی موریلیٹی تھی کہ لوگ کہتے تھے اخلاقی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے اخلاقی طور پر لوگوں کی جو لائف ہیں لوگوں کی پراؤپرٹی ہے اس کو پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے جبکہ روزو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے جو لاو آف نیچر ہے اس کی بیسیز جو ہیں وہ ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ انسان کی نیچر میں شامل ہے دوسنوں کے ساتھ کوپریٹ کرنا اور جنرل ویل مطلب لوگ جنرل ہی یہ جاتے تھے پھر نیچرل رائٹس کیا تھے آبز یہ کہتا ہے کہ نیچرل رائٹس میں دو رائٹس تھے رائٹ ٹو لائف اور رائٹ ٹو پرابرٹی لیکن کیونکہ اس ایرہ میں کوئی لاز نہیں تھے تو وار آل اگینسٹ آل میں کیا ہے کہ لوگوں کی جو پار ہے وہ ڈیفرنٹ تھی نیچرلل نے سب کوئی ایک جیسا بیدہ نہیں کیا کوئی طاقتور تھا کوئی گمزور تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں مطلب یہ رائٹس تو تھے لیکن چیزیں پروٹیکٹڈ نہیں تھیں ان رائٹس کو انشور کرنے والی کوئی اثارٹی جو نہیں تھی لہذا زندگی کا تحفظ نہیں تھا لاکھ جو ہے اس نے ایک کمپریہنسیو ویو دی ہے نیچرل رائٹس کا اس میں اس نے تین безک رائٹس کو ڈسکس کیا رائٹس کے لئے ہیں کہ یہ تینوں رائٹس به لوگوں کو اوییلیبل تھے konnten far یہ ہی تھا کہ ان کو انشور کرنے والی کوئی اثارٹی نہیں تھی اور یہ ویری انسکیور تھے اور روسو نے کہا کہ جو مین ہیں یہ بلکل فری تھے یہ ہیپی تھے پیسفول تھے اور انجوائے آل وائٹس انسیڈنٹر ٹو ہیس پرسن تو اس نے رائٹس کو سپیسیفائی نہیں کیا البتہ وہ تمام رائٹس جو لوگوں کو لگتا تھا کہ ہونے چاہیے وہ انجوائے کرتے تھے اور اس میں ہر طرح کے رائٹس تھے البتہ بھی رائز آف پاپلیشن رائز آف پاپرٹی رائز آف سیولیزیشن اس کی وجہ سے جو یہ رائٹس ہیں یہ سکوٹتے چلے گئے اب یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل کنٹریک کی نویت کیا تھی تو ہاپس تو یہ کہتا ہے کہ جب یہ وار آف آل آگینسٹ آل کی کنڈیشن تھی تو لوگوں نے سوچا کہ ہمیں ایک ایسی اتھارٹی کیوں نہ بنائے جو ہمیں پروٹیکٹ کرے اور اس سے یہ ہوا کہ جو لوگوں کے رائٹس تھے جو ساورانیٹی تھی وہ ساری شفٹ ہو گئی ایک ساورن کی طرف وہ ساورن جو اس کنٹریکٹ کا حصہ بھی نہیں تھا یہ کنٹریکٹ جو ہے لوگوں کا آپس کا میشو ایک کنٹریکٹ تھا اور وہ جو اتھارٹی تھی وہ جو ساورن ہے وہ جو لیوائیتن ہے وہ اس کنٹریکٹ کا حصہ نہیں تھا لوگوں نے کنٹریکٹ دول کنٹریکٹ کیے تھے انہوں نے اپنے نیچول رائٹس کو سرنڈر تو کیا لیکن انہوں نے تمام رائٹس کو سرنڈر نہیں کیا مطلب جو ایک اتھارٹی بنی وہ دو کنٹریکٹ کی بیسیس بھی بنی تھی ایک کنٹریکٹ کے تحت سیول سوسائٹی بنائے گی دوسرے کنٹریکٹ کے تحت سٹیٹ کو بنایا گیا لیکن یہ جو سٹیٹ کا کنسپٹ ہے اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ لیمیٹیٹ گورنمنٹ تھی اور لوگوں کی انڈیپیننس کی یہ بات کرتا ہے روسو جو ہے وہ وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کنٹریکٹ کے تحت پھر اپنے رائٹس کو سیکریفائی کر دیا اور سٹیٹ تو بنی سٹیٹ کے اندر جو سوورینٹی ہے وہ سٹیٹ کے پاس نہیں تھی بلکہ وہ جنرل ویل میں تھی لوگوں نے اپنے اپنے رائٹس کو سیکریفائی کر دیا جسے ہم کل پڑھ رہے تھے کہ وہ لوگوں نے سیکریفائی بھی کیا لیکن سیم اگین انہوں نے گین بھی کر لیا ساورن کا کنسپٹ ہم نے ابھی کنٹریکٹ میں دیکھا کہ ہافز یہ کہتا ہے کہ جو ساورن ہے وہ انلیمیٹیڈ ہے انڈیویزیبل ہے اپسلیوٹ ہے انیلیمیبل ہے اور اباب لا ہے کیونکہ وہ کنٹریکٹ کا حصہ نہیں تھا اور اس کو اس نے لیوائیتن کا نام دیا تھا لاک جو ہے وہ لیمیٹیڈ گورنمنٹ کی بات کرتا ہے تو وہ ساورن بھی لیمیٹیڈ ساورن ہے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں رائٹس جو ہیں وہ لوگوں کے پاس ہیں اور گورنمنٹ کے پاس بھی لیمیٹیڈ رائٹ ہے روسو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں نے جو ساورن بنایا ہے وہ ساورن اب وہ جنرل ویل ہے اور اس کے پاس جو آثورٹی ہیں وہ انلیمیٹیڈ ہیں مطلب انڈیویشول نے اپنے رائٹس کو سیکریفائی کر دیا ہے بیفور ڈیٹ اور اب لوگوں کے پاس رائٹ نہیں ہیں وہ رائٹس کس کے پاس ہیں جنرل ویل کے پاس تو اپسلیوٹ ساورن کا کنسیپٹ ہے اس کے مائن میں بھی اور جہاں تک لیبرٹی کی بات ہے تو حابز نے تو کوئی لیبرٹی نہیں دی جس وان لیبرٹی پروائیڈ کی ہے لیبرٹی ٹو لائف کہ ساورن جو ہے وہ آپ سے آپ کی لائف نہیں چھین سکتا اس کے علاوہ وہ آپ کی پراپرٹی بھی چھین سکتا ہے جبکہ لوگ نے پراپرٹی اور لائف ان دونوں کو اور لیبرٹیز کو ان سب کو پروٹیکٹڈ وہی مطلب رائٹس جو وہ سٹیٹ آف نیچر میں انجوائے کر رہے تھے وہ سارے لوگوں کو ابھی بھی اس نے دی ہیں جبکہ روسو نے بھی جو جنرل ویل ہے اس کو ساورنٹی کمپریہنسیف دی ہے تو لوگوں کے جو لیبرٹیز ہیں اس کو ایک گفٹ قرار دیا ہے ساورن کی طرف سے مطلب یہ گفٹ جو ہوتا ہے جو کرانٹیڈ ہوتی ہیں چیزیں وہ واپس بھی لی جا سکتی ہیں انڈیویشوال اور سٹیٹ میں کیا ریلیشنشپ ہے ہوپس کے مطابق جو انڈیویشوال ہے اس کو سٹیٹ کو عبے کرنا چاہیے اس کو ٹیکسز پے کرنا چاہیے اور سٹیٹ اس کے معاملات کو کنٹرول کر شکتی ہے سوائے اس کے لائف کے میٹرز کو تمام معاملات کو سٹیٹ کنٹرول کرے گی لاک جو ہے اس نے کیونکہ لیمیٹیڈ گورنمنٹ کی بات کی ہے اور وہ پاپولر سوفرینٹی کی بات کرتا ہے ہوپس نے ایک ایپسلیٹ گورنمنٹ کی بات کیا جہاں پہ لوگوں کے پاس رائٹس نہیں ہیں جبکہ لاک نے لوگوں کو کمپریہنسیو رائٹس دی ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ چاہے تو سٹیٹ کے خلاف گورنمنٹ کے خلاف ریوارڈ بھی کر شکتے ہیں جبکہ روسو نے بھی اس کا کیونکہ ساورینٹی کا کنسپٹ جو ہے وہ ہاف سے ملتا ہے لہٰذا یہاں پہ بھی لوگوں کے پاس اس طرح کے رائٹس نہیں ہیں کہ وہ سٹیٹ کے خلاف ریوارڈ کر شکے اور جہاں تک اس کا فائنل پوائنٹ ہے سٹیٹ اور گورنمنٹ کا تو ہاف نے سٹیٹ اور گورنمنٹ میں کوئی ڈیفرنس نہیں کیا تھا جبکہ لاک اور روسو نے سٹیٹ اور گورنمنٹ میں ڈیفرنشیئٹ کیا تھا تو یہ بیسک ان کے ڈیفرنسز ہیں ایکزیمز میں موسٹلی ان کے ڈیفرنسز ہی پوچھے جاتے ہیں سمٹائمز وہ ان کے بیسک پوائنٹس کو پوچھتے ہیں اور سمٹائمز آپ سے یہ کہتے ہیں کہ کمپیر کرے اور یہ کمپیریزن تینوں کا بھی ہو سکتا ہے تینوں میں سے کسی دو کا بھی ہو سکتا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ